ڈویجنل کمیشنر محمود جعوید بھٹی نے تحصیل جڑاوالا میں ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا دورے کے دوران ایسسٹن کمیشنر مصور خان نیازی شاہد ندیم اور دیگر افسران ان کے حملہ موجود تھے ڈویجنل کمیشنر نے کہا کہ ارازی ریکارڈ سینٹر سائلین کی سہولت کے اعتبار سے بہتر کارکردگی کے حامل ہونے چاہیے اس زمین میں ان چار صاحبان سٹاف کو متحرک رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں انہوں نے جڑاوالا سینٹر میں آلہ نظم و نسک کو ہما وقت برقرار رکھنے اور سینٹر سے رابطہ کرنے والے شہریوں کو انتظار کی زہمت سے بچاتے ہوئے ان کے کام تیز رفتاری سے نمٹانے کی تاقید کی انہوں نے کہا کہ کونٹرز پر لمبی کتاریں نظر نہیں آنی چاہیے اور رشت کی صورت میں متعلقہ کونٹرز کی تعداد میں اضافہ کریں انہوں نے کہا کہ سائلین کی رہنمائی کے لیے انفرمیشن ڈیسک کو ہما وقت فال رکھیں تاکہ درخواد گزاروں کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں صحیح کونٹرز پر رابطہ کریں انہوں نے سینٹر پر صفائی ستھرائی کے آلہ میار کو ہما وقت برقرار رکھنے کی ہدایت کی ڈویجنل کمیشن نے سینٹر انچار سے کہا کہ ماتاحت عملے کی پرفارمس اور سائلین سے طرز عمل پر گہری نظر رکھیں انہوں نے فرداد کے حصول کے لیے آئے ہوئے سائلین سے بھی ملاقات کی اور ان سے مسائل دریافت کرتے ہوئے کہا کہ سینٹر کے کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بلدیا وزیر آباد کی طرف سے رکشہ چاند گاڑیوں پر ٹیکس لگانے پر رکشہ مالکان کا اسسٹن کمیشن آفیس کے باہر شدید اعتجاد جگہ ٹیکس فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ وزیر آباد میں ہزاروں کی تدات میں غریب افراد نے روزگار کے سلسلے میں رکشہ چاند گاڑیاں بنا رکھی ہیں دو روز قبل بلدیا وزیر آباد نے تاریک نمبردار نامی شخص کو ٹھیکا دیا جس میں بڑی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ رکشہ چاند گاڑیوں کے مالکان سے روزانہ کی بنیاد پر بیس روپے فی چاند گاڑی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا ہے اس پر رکشہ مالکان نے انکار کیا تو ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی گئے رکشہ مالکان میں اسسٹن کمیشنر وزیر آباد کے آفیس کے باہر شدید احتجاج کیا وزیر آباد پنجاب کمیشنر گجرانوالا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری دادرسی کی جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیر ہوتا جائے گا ہمارے پاس بیس ہزار پی کا رکشہ ہے اس کے اوپر ہم آٹھ سو روپے ٹیکس دے دیں مہینے کا تو سال کا ہم پتر سو روپے آ دیں ایک ٹوٹے پھونٹے رکشے کا پٹرول بھی مہنگا ہے مزدوری ہے چلان بھی والڈنگ گالے جیدر گھرے ہو جید دو سو دا تین سو دا چلان وہ بھی کرتے ہیں سپریم کورنر پیڑ کرنا ہے کہ ساڑھی پرچی باند کی دی جائے براہ میربانی سارے ہمارے رکویسٹ ہیں یہ تسانو نمجبور کرن کسی سنڈر اوڑتے ہیں یہ اسی روڑتے نہیں ہونا چاہتے براہ میربانی ہے پرچی نو باند کیتا جائے باند کیتا جائے باند کیتا جائے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو بورے والا اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو بہاڑی کی ٹیموں کو روانہ کر دیا اس حوالے سے جانتے ہیں شبیر فریدی کی اس ریپورٹ میں بورے والا حاجی شیر روڈ 49 کے بھی کونہ کھوتے ہوئے چالیس فٹ گہرائی میں ایک مزدور مٹی کے تودے تلے دب گیا ریسکیو ون ٹو کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ٹو بورے والا اور ریسکیو ون ٹو فہاڑی کی ٹیموں کو روانہ کر دیا گیا ریسکیو ون ٹو کی ٹیموں نے بروقت رسپونس کرتے ہوئے مزدور کو کونہ میں ہی فسٹیڈ دی اور تقریباً پچاس منٹ کے اپریشن کے بعد مزدور کا کونہ سے نکال لیا کونہ میں فسے مزدور کو ٹو ایچ کی اسپطال بورے والا منتقل کر دیا ریسکیو پریشن کی نگزہ نے اسٹیشن کوارڈینیٹر بورے والا شبیر حسین نے کی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شبیر فریدی رائل نیوز بورے والا ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھتے ہیں ڈی سی لہور سالحہ سعید کی خصوصی ہدایت پر ای سی رائیبنڈ ادنان بدر کا چونگ کے علاقوں میں اچانک دورا الڈیو ایم سی کے ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا الڈیو ایم سی کا کوئی بھی اہلکار مین روڈ لنک روڈ اور بازار میں ڈیوٹی پر موجود نہ تھا مین روڈ مین بازار اور گاؤں ایریا میں صفائی ستھرائی کی صورتحال ناقص تھی مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور نویت کمن کی اس ریپورٹ میں اسی لہور سالحہ سعید کی خصوصی ہدایت پر اسی رائیبنڈ ادنان بدر کا چونگ کے علاقوں میں اچانک دورا کیا گیا الڈیو ایم سی کے ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا الڈیو ایم سی کا کوئی بھی اہلکار مین روڈ لنک روڈ اور بازار میں ڈیوٹی پر موجود نہ تھا مین روڈ مین بازار اور گاؤں ایریا میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بھی ناقص پائی گئی ایسی رائیبنڈ ادنان بدر کی زنال آفیسر علی رضا الڈیو ایم سی چونگ کو فوری طلب کیا جس پر زنال آفیسر علی رضا نے چھٹی کا کہا اور جب اسے چھٹی کے درخواست شیئر کرنے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ وہ ٹھوکر نیاز بیگ ہے جبکہ وہ گھر میں سوتی ہوئے پایا گیا ایسی رائیبنڈ ادنان بدر نے مینیچر رانہ فیصل کو کال کر کے بھی کہا علی رضا زنال آفیسر کی چھٹی کے بارے میں دریافت کیا ایسی رائیبنڈ ادنان بدر نے کہا کہ زنال آفیسر علی رضا کی باقاعدہ طور پر کوئی چھٹی کے درخواست نہ تھی ایسی رائیبنڈ ادنان بدر نے تمام سپروائزر کو بھی کالز کی لیکن سپروائزر کی جنب سے لوکیشن بھیجنے پر وہاں موجود نہ تھی سپروائزر یو سی دو سو اٹھاون دو سو انسٹھ ڈیوٹی پر بعد میں آئی ایسی رائیبنڈ ادنان بدر نے کہا کہ زیڈ او چون کے خلاف صفائے سترائی کے ناکس انتظامات اور سٹاف موقع پر موجود نہ ہونے پر انکواری کی جائے گی ایسی رائیبنڈ ادنان بدر نے ڈی سی لاہور سالے سعید کو واقعے کے بارے میں انفارم کر دیا ہے کیمروین حبیبو رحمان کے ساتھ نوید کمر روائل نیوز لاہور نوید کمر کی ریپورٹ آپ نے چانی آگے بڑھیں تھانا کوٹ لگدہ کے علاقے دیرہ شاہ جمال میں ملزمان نے مسلح ہو کر نیسار خان کی وراثتی زمین پر قبضہ کر لیا نیسار خان نے وسیر علیہ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے تفصیلات کے مطابق مہدین نیسار خان نے روائل نیوز کو بتایا یہ جگہ ستر سال سے ہمارے پاس ہے ہمارا مرکزی ملزم مضمل باجبہ محکمہ پولیس میں تھانے دار کے اہتے پر تائنات ہے جس کی وجہ سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا متاثرہ شخص نے چیف چیسٹس آف پاکستان وزیر علیہ پنجاب اور آرپیو گجرہ والا سے اپیل کی ہے کہ ہماری زمین ان قبضہ گروپ سے باگزار کروائی جائے موجود ہے تھانا کوٹلدہ کی حدود میں جہاں پر تقریبا مسلح لوگ نیسار خان کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے تھانے میں اطلاع دیا کہ دو بند ہیں ان کے اور دو ان کے خوالات میں بند کر دیا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں ریجسٹری انتقار و فردگردوری ان لوگوں کے پاس موجود ہیں اور جو لوگ کر تھانا کوٹلدہ ہے وہ مکمل طور پر ملزمان کی کوشت پر نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملزمان کا ساتھی ہیں مین دیشان باجبہ وہ پولیس کے محقلے میں اے ایس ای کیوں دے پر تاجیناتا ہے گجرامان میں سارے میں میرے نام ہے جی سارے پانچ سازے میں جو والا صاحب کے نام کر دوئی ہوگا ہے سارے سازے میرے والا صاحب اس پر قتل ہے سارے اچھا نہیں کہا سارے ٹھیک ہے اتنی بھی آپ کے گاہر اس کے خلاف ہیں جو آپ کے سامنے ہیں انہوں نے والا صاحب پر یا دیش بیعہ کے ممکنے بغیرہ جو دردہ گردہ تھی ہے آپ کو بتائیں سحابہ میں فاطمہ کلینک دس مئی کو ڈی ڈی ایچو نے فاطمہ کلینک کے ڈاکٹر کی پی ایم ڈی سی رینول نے نہ ہونے پر سیل کیا تھا جبکہ پنجاب ہیلک کئر کمیشن نے ڈاکٹر کو وارننگ دیتے ہوئے ڈی سیل کے آرڈرز چاری کر دیئے ہیں فاطمہ سبدال کے ڈاکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی ڈی ایچ صحابہ ڈاکٹر امیر خالد ایک فرس چنانس آفیسر ہے انہوں نے فاطمہ کلینک پی ایم ڈی سی ریجسٹریشن جو رینول نہ ہونے کی وجہ سے سیل کیا تھا برینول کروالی گئی ہے اور انشاءاللہ اس علاقے کی عوام کو ہم ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر نے کہا کہ میں چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے تیار ہوں آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں کہ تانگلیہ والا کے علاقے اوکارڈا روڈ پر تیز رفتار کار موٹر سائیکل سے ٹکرا گئے جس کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جامبک ہو گیا اوکارڈا روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار اوکارڈا روڈ پر جامبکہ جبکہ پچیس سالہ اللہ رکھی زخمی ہو گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم نے جائے حاصہ پر پہنچ کر زخمی خاتون کو اقتدائی طبی امداد فراہم کی اور تحصیل ہیڈکوارٹر تانگلیہ والا منتقل کر دیا جس کو بعد میں تشویشناک حالت ہونے کے بعد پیش نظر آلائیڈ اچبتان ریفر کر دیا گیا حاصل پر سے خبر شامل کرتے ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کا خواب دورہ رہ گیا محکمہ جنگلات کے رکھوالے ہی محکمے کے سرسبز درخت کٹ کر حکومت پاکستان کے سرسبز و شداب پنجاب کا کچھو خوابتہ چکنا چور کرنے اور قومی خزانے کو لاکھوں کا چونہ لگانے میں مصروف عمل ہیں حاصل پر کے نواہی گونشاہ پر شریف میں محکمہ جنگلات کی ملی بھگر سے لاکھوں مالیت کے سرسبز درخت رات و رات ایکسپورٹ ہو گئے لگا کر جڑ سے اٹھار دیئے گئے جبکہ اس بارے میں میڈیا کے توس سے آلہ افسلام کو اطلاع دی گئی تو محکمہ جنگلات کے محمد ریاس نے اپنی پھرتی دکھاتے ہوئے ایک شریف شہری حاجی غلام یاسین موزو عبلانی کی رہاشی پر ایک جھوٹی اور منگڑت ایف آئی آر تھانہ قائم پور میں درج کروا دی جبکہ اس کے بارے میں اہل علاقہ اور الزام حاجی غلام یاسین کا کہنا ہے کہ موزو عبلانی قطب نہر میں بل سفائی کا کام جاری تھا جس کی وجہ سے راستہ چھوٹا ہو گیا ہماری محکمہ جنگلات کے علاقصدان اور جی پیو بھاولپور سے اپیل ہے کہ اس واقعے کی چاند بین کروا کر محکمہ میں چھپے قومی خزانے کو چونہ لگانے والوں کے خلاف قانونی کاربائی اور ہمیں انصاف راہم کیا جائے چینئور سے خبر دیں آپ کو مدرسے میں تاقیر سے آنے پار استاد تیش میں آ گیا اسات کا مدرسے کے طالب علم پر ریشیانہ تشدد کیا گیا چینئورٹی روڈ پر واقعہ مدرسے میں کاری فہیم نے احمد حسن کو مار مار کر منوا کر دیا طالب علم احمد حسن کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات واضح ہیں کاری فہیم نے دس سالہ یتیم بچے کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ایسا کہنا ہے اہل علاقہ کا احمد حسن کے بائی نے تھانا سیوٹی پولیس کو استاد کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست بھی دی ہے آپ کو بتائیں کہ استاد کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست بھی دی گئی ہے جہاں پر طالب علم احمد حسن کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات واضح ہیں کاری نے بچے کے جسم پر تشدد کیا ہے یتیم بچہ تھا یتیم بچے کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے ایسا کہنا ہے اہل علاقہ کا احمد حسن کے بھائی نے تھانا سیوٹی پولیس کو استاد کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست بھی دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اقتطاق کو پہنچا مزید کسی بھی خبر سے باہبہ رہنے کے لیے وزرڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی موسیقی